رامت کے اندر ہورس دیوتا تھا جسے سورک کا دیوتا مانا جاتا اور اس کہانی کے حساب سے اس نے پریتوی پر انسان کو بھی بنایا ہے کسی کارن باقی دیوتاؤں نے اسے سورک سے نکال دیا اور اس کا عمر ہونا بھی ختم کر دیا ہے باقی ہورس کے پاس شکتیاں ہے اور اس کے پاس صرف سات دن ہے سب کچھ ٹیک کرنے کے لیے اسے پریتوی پر کسی انسانی عورت سے سمباندر رکھنے ہوں گے اور اس سے جو بچہ جنمے گا اصل میں وہ ہورس کا پونر جنم ہوگا اس کا عمر ہونا اسے باپس مل جائے گا اور جس غلطی کی وجہ سے اسے نکال دیا گیا تھا اسے معاف کر دیا جائے گا تو اب ہورس کو پریتوی پر کسی ایسے انسان کو ڈھوننا تھا جو اس دیوتا کے بچے کو جنم دے سکے مگر یہ آسان نہیں تھا کیونکہ ہر انسان میں شکتی نہیں ہوتی اور ہورس کے پاس بس سات ہی دھن تھے اگر اس نے یہ نہیں کیا تو اس کا وجود مٹ جائے گا وہ گولڈن تابوت سے باہر آتا ہے کسی ایسے انسان کو ڈھوننے کی بات کرتا ہے اور پھر وہ اس پیرامٹ سے بھی باہر نکل آتا ہے اب یہ ہورس دیوتا دیواروں کے آر پار جا سکتا تھا اس طرح انسانوں کے دو ہلکاپٹرز آتے ہیں جو اس طرح کے چیز کو دیکھ کر حیران تھے مگر ہورس اپنی شکتی سے ان ہلکاپٹرز کو تباہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے انسانی بچوں میں واپس آ گیا اسی کے ساتھ وہ اس پیرامٹ سے چلانگ لگا دیتا ہے اور ایک باز میں بدل جاتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیپ کے اندر ایلما ٹرنر نامی سائنٹسٹ جل کے اصادارا شکتیوں کی وجہ سے اس میں دلچسپی لینے لگی کیونکہ اس شپ میں جل نے بینہ چوئے ایک گارٹ کو دکھا دیا تھا ایلما کا ساتھی جس کا نام جیک تھا وہ اسے جل کو لے جانی کی انومتی دیتا ہے مگر بدلے میں اسے ان سبھی ٹیسٹ کی ڈیٹیلز چاہیے تھی جو جل پر کیے جائے اور اس کے بدلے ایلما جل کو یہاں آزادی سے رہنے بھی دے گی وہ کہیں بھی آ جا سکتی ہے اسے قید میں نہیں رکھا جائے گا جل کو اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا اس کے انٹرنل آرگنز بہت سٹرانگ تھے اور ایلما کا کہنا تھا کہ اس کا شریر نیا ہے مانو اسے بس کچھ مہینے پہلے ہی بنایا گیا ہو مگر جل کو کچھ یاد نہیں تھا پھر ہم دیکھتے ہیں یہ ببشے ہے توڑنے والی گاڑیا ہے اور ایک سکرین پر نیوز میں یہ لکھایا جاتا ہے کہ حال ہی میں چناؤ ہو رہے ہیں اور ایک مہیلہ یہاں کے سینیٹر پر یہ آروب لگا رہی ہے کہ یہاں شہر کے ایک علاقے میں غیر قانونی میوٹنز کو رکھا گیا ہے سین یہاں کے سینیٹر اور اس کے لوگوں پر شپٹ ہوتا ہے جو اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ انہیں چناؤ جیتنا تھا لوگوں کا بھروسہ جیتنا تھا ایک اور سمسیا بھی ان کے سامنے تھی کیونکہ شہر میں ہتھیائے ہو رہی تھی اور ابھی تک چار لوگ مارے جا چکے تھے مگر قاتل نہیں پکڑا گیا تھا لوگ ڈر میں جی رہے تھے یہ کیس آل کرنے کے لئے ایک انسپیکٹر جس کا نام پرائب تھا اسے لگا دیا جاتا ہے مگر سینیٹر کی ساتھی کا کہنا تھا کہ پرائب ایک پاگل سن کی ہے خیرے کرائم سین پر ہم اسی پرائب نائے میں پولیس والے کو دیکھتے ہیں جس کا کہنا تھا کہ یہ کام کسی سیریل کیلر کا ہے جس انسان پر حملہ ہوا تھا اس کا شریر تو بری طرح سے پٹ گیا تھا پھر وہاں کے ایک گواہ کو پولیس سٹیشن لے جایا جا رہا تھا مگر راستے میں ہی کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس گاڑی میں جو پولیس والا تھا وہ مر جاتا ہے جس ویٹنس کو وہ لے جا رہا تھا وہ زندہ تھا وہ باہر آتا ہے مگر عجیب سب بڑھتا ہو کر رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا بھی شریر پڑ جاتا ہے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اگلے دن دکھایا جاتا ہے کہ جل علمہ سے ملتی ہے اور وہ جل سے اس کی آداش کے بارے میں کچھ سوال پوچھتی ہے مگر جل کا جواب ہوتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے علمہ کا یہی کہنا تھا کہ اس کا شریر تین مہینے پہلے ہی بنایا گیا ہے پھر وہ جل کے اوپر کچھ میڈیکل ٹیسٹ کرنے والی تھی اس کے بدلے وہ جل کو ایک ہوتل کا کارڈ دے دی ہے جس میں وہ قانونی طور پر رہ سکتی ہے لیپ سے نکلنے کے بعد جل سے ایک آدمی ملنے آتا ہے جس کا نام جون ہے اس کا چہرہ ان تک ہمیں نہیں دکھایا جاتا مگر کہانی کے حساب سے وہ جل کا سب سے قریبی ہے اسے دیکھ کر جل خوش ہو جاتی ہے جون کہتا ہے کہ میرا شریر پرتوی کو نہیں اپنا رہا میں دیرے دیرے مٹ رہا ہوں مگر تم یہاں آسانی سے رہ سکتی ہو اس لیے میں یہاں سے جل جانے والا ہوں ساتھی وہ جل کو خاص طرح کی نیلی گوریا دیتا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ شہر کے اوپر ہیون نیشن پورٹ نامی ایک جیل ہے جہاں قیدیوں کو گہری دین میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی سزا کار سکے اچانک وہاں ایک آدھسہ ہوتا ہے اور تین سلیپنگ پورٹس گر جاتے ہیں جب پولیس وہاں چانبین کرنے آ دی ہے تو دو پورٹس کے قیدی تھے مگر تیسرے پورٹس کا قیدی غائب تھا صرف اس کی قردی ٹانگ ہی تھی اب توری دیر بعد ہی ہورس ایک باس کے روپ میں بریج پر آتا ہے اور وہاں کام کرنے والے لوگوں کو دیکھتا ہے انسپیکٹر پروائب جب جانچ کرتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ خطرناک مجرم کی لانش انہیں نہیں ملی ہورس دیودا پل کے نیچے چلا جاتا ہے اور اسی تیسرے قیدی جس کا نام نیکو پول تھا اسے اپنا چہرہ دکھاتا ہے صرف وہی انسان تھا جو سپورٹ سے زندہ نکل آیا تھا ہورس اس کے قریب آتا ہے تو اس سمیں نیکو پول اپنے ساتھ کچھ بڑھ بڑھ آ رہا تھا خیر ہورس ایک باس کا روپ لے لیتا ہے اور بے ہوش نیکو پول کو پرانے ٹرین سٹیشن میں لے آتا ہے نیکو پول ہوش میں آتا ہے تو اپنے سامنے ہورس کو دیکھتا ہے ہورس دیودا اسے کہتا ہے کہ تم شکتی شالی ہو مجھے انسانی دنیا میں رہنے کے لیے ایک انسانی شریر چاہیے ابھی تک میں نے بہت سے انسانوں پر یہ کوشش کی مگر وہ مجھے جھیل نہیں پاتے اور مر جاتے ہیں مگر تم آسانی سے مجھے جھیل پاتے ہو اس لیے میں تمہارے شریر میں رہوں گا جب تک میرا کام پرتوی پر پورا نہ ہو جائے نیک یہ سب سنتا ہے تو اسے عجیب لگتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی ایک ٹانگ کٹ چکی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے مگر ہورس اس سے ایک سودا کرتا ہے وہ لوہے سے اس کیلئے ایک ٹانگ بنا دیتا ہے مگر نیکوپول اس کے ساتھ چل نہیں پا رہا تھا کیونکہ وہ بہت باری تھا مگر جب ہورس اس کے شریر میں ہوتا تو اس کیلئے اس باری برکم پیر کو اٹھانا آسان ہوتا اب مجبورا نیکوپول کو ہورس دیوتا کی ڈیل ماننی پڑی تو ابھی تک جو موتیں ہوئی تھی جس میں لوگوں کا شریر پڑ گیا ہوتا اصل میں وہ ہورس دیوتا کی وجہ سے کیونکہ وہ کسی ایسے انسان کی تلاش میں تھا جو اس کی شکتیوں کو جھیل سکے اور اب اسے وہ انسان مل گیا مطلب کہ نیکوپول اب اسے ایک عورت ڈونی ہے جس سے وہ انٹیمیٹ ہو سکے پھر ہورس کا پونر جنم ہوگا اور وہ واپس سے امر ہو جائے گا اس کی ایک سال کی سزا بھی باقی تھی تو اسے چھپکے سے اس شہر میں رہنا ہوگا مگر اس دن کچھ ہاتھیار بن لوگ نیکوپول پر حملہ کرتے ہیں اور اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں مگر نیکوپول کے شریر کو چونکہ خود ہورس دیوتا نے پوزس کیا تھا اس لیے وہ لوگ اسے نہیں مار پاتے نیکوپول ایک انچی مارت سے چلانگ لگا دیتا ہے شروع شروع میں اسے لگا شاید وہ مر جائے گا مگر جلد ہی اس کے پر نکل آتے ہیں اور ہورس اسے اڑا کر لے جاتا ہے نیکوپول پر یہ حملہ سینیٹر کے لوگوں نے کیا تھا کیونکہ سینیٹر اور اس کے پیدانے ایلینز پر بہت ہی خدرناک ایکسپریمنٹس کیے تھے اور یہ بیان اقراض نیکوپول جانتا تھا اور سینیٹر ہی اسے مروانا چاہتا تھا دوسری طرف جل کو دکھایا جاتا ہے جو ہوتل روم میں تھی وہ ڈیر سارا کانہ لاتی ہے اور اسے عجیب طرح سے کانے لگی اس سمیں نیوز میں انٹروجن زون کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہاں کا تاتمان گر رہا ہے اور کچھ لوگوں نے وہاں سے باگنے کی کوشش بھی کی یہ انٹروجن زون سینٹرل پارک میں تھا اور اصل میں یہی وہ دروازہ ہے وہ علاقہ ہے جہاں سے ایلینزی سے دنیا میں آئے تھے جل اپنی میڈیکل ٹیسٹ علماء کیلئے ریڈی کرتی ہے اور پھر وہ ایک ایسی جگہ جاتی ہے جہاں سپیس سوٹ پہن کر وہ سپیس میں پہنچا دی ہے وہاں جون سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور جون اسے آگے کے انسٹرکشنز دیتا ہے اصل میں وہ جون ہی تھا جس نے یہ انٹروجن زون بنایا تھا وہ پرتوی سے نہیں تھا کسی اور گیلیکسی سے تھا مگر اپنے لوگوں کو بچانے کیلئے اس نے یہ دنیا چنی اس کا کہنا تھا کہ جل اسے تین مہینے پہلے ہی ملی تھی انسانی شریر میں انسانی شریر میں آنے سے پہلے وہ پیور انرجی سے بنی تھی اس لئے خود جان بھی نہیں جانتا وہ کون ہے مگر اسے پتا تھا کہ وہ بہت خاص ہے ہورس دیوتا نیکوپول کو عورت کے بارے میں بتاتا ہے اب دونوں ایک بار میں جاتے ہیں جہاں جل بھی دی نیکوپول بھی اب نک کو بھی جل کا بھی پسند آتی ہے اور ہورس کا کہنا تھا کہ یہی وہ عورت ہے جو دوبارہ سے ہورس کو جنم دے گی نیکوپول اسے باتیں شروع کرتا ہے اب شروع شروع پہ وہ اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتی مگر اب چونکہ جل کو اس دنیا کا ہی حصہ بننا تھا تو وہ نیکوپول سے توڑی پری ہو جاتی ہے اور دونوں اسی ہوتل روم میں جاتے ہیں چونکہ ہورس نے نیکوپول کو پوزیس کیا ہوا تھا تو رات کو وہ جل سے زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے نک کا شریر اپنے قابو میں نہیں تھا اب جل منع کرتی ہے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے تو ہورس اس پر اپنا جادو چلاتا ہے رات گزر جاتی ہے صبح ہوتی ہے تو جل اپنے بیٹ پر دی اتنے میں ہوتل کا مہنیچر آتا ہے اور جل کے کمری کی تعلاشی لیتا ہے عجیب یہ تھا کہ کمرے میں کوئی باتروم نہیں تھا بلکہ جہاں باتروم ہونا چاہیے تھا وہاں پر پیرامت کی ایک پینٹنگ تھی پھر کمری کی تعلاشی لینے کے بعد جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو اس پینٹنگ والی جگہ پر واش روم کا دروازہ بن جاتا ہے اصل میں یہ ہورس کا ہی جادو دا تھا کہ وہ پکڑے نہ جائیں جب جل واش روم میں آتی ہے تو وہ نیکوپول کو دیکھتی ہے اور کل رات جو ہوا وہ اس بات کیلئے بہت حصہ آتی وہ اسے مارنے کی دمکی دیتی ہے مگر نیکوپول سمجھاتا ہے کہ دیکھو جو ہوا میرا اس میں کوئی دوش نہیں میرا شریر کسی اور کے واش میں ہے اور اسی کے ساتھ وہ اپنی سانس روک لیتا ہے جل گھبرا جاتی ہے اور اسے وہی چھوڑ کر نیکل جاتی ہے اس کے جاتے ہی نیکوپول سانس لیتا ہے اس کی اور ہورس کی بات ہوتی ہے نیکو سے ناراض تھا کہ اس نے جل کے ساتھ زبردستی کی مگر ہورس کے پانس سمجھ کم تھا اب کل رات جب جل اور نیکوپول اس بار میں تھے تو ایک جاسو زن پر نظر رکھ رہا تھا اس کی ایک آنکھ نقلی دی جس سے وہ ریکارڈنگ کرتا تھا تو جب وہ کار میں بیٹھتا ہے اس پر ایک ایلین کریچر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی وہ آنکھ نکال دیتا ہے اصل میں یہ ایلین کریچر ختم ہو چکے تھے باقی دنیا کو یہی بتایا گیا تھا مگر اصل میں سینیٹر نے اپنے پائدے کے لیے ایسے میوٹیٹڈ خطرناک ایلینز کو ابھی تک زندہ رکھا تھا ایلما کے بعد جل کا جو لیکوٹ سیمپل تھا اسے وہ اس ایلین کریچر کو پلا دیتے ہیں جس کی مدد سے وہ اسے ٹریک کر پائے گا اور آخر میں ختم کر دے گا بہانی کو پول ہورس کو انگار کرتا ہے کہ میں تمہیں اپنے شریر میں رہنے کی اجازت اور نہیں دے سکتا تو ہورس اسے ڈرہا دیتا ہے اگر ہورس نہیں رہا تو نیکو پول کبھی بھی لوہی کی اس ٹانگ کے ساتھ چل نہیں پائے گا اور ہورس تو ویسے بھی ایک دیوتا ہے نیکو پول ایک انسان تو ہورس اسے چھٹکیوں میں ہی ختم کر سکتا ہے پھر دیوتا کے سامنے خود کو کمزور سمجھ کر وہ اور کچھ نہیں کہتا دوسری طرف جل دکھائی جاتی ہے جو ایک لائبریری میں جاتی ہے اور وہاں انسانوں کے بارے میں کافی کچھ جان لیتی ہے اصل میں جلس سے پہلے انسان نہیں تھی بلکہ پیور انرجی سے بنی کوئی بھینگ تھی مگر اب وہ انسانی روپ میں ہے جب وہ انسانوں کے بارے میں جان لیتی ہے تو اسے کافی کچھ محسوس ہوتا ہے اور اب وہ پاپس آ رہی تھی تو کوئی اسے کی نیب کر کے لے جاتا ہے اس کے مو پر بہی چیز لگا دیتا ہے پھر وہ اپنے سامنے اسی ایلین مانسٹر کو دیکھتی ہے مگر اس سے پہلے کہ وہ جل کو مار پاتا صحیح سمیں پر ہورس پہنچ جاتا ہے اور ان سبی کو مار دیتا ہے وہ جل کو بچا لیتا ہے اسے اڑا کر اسی ہوتل روم کے کمرے میں لے آتا ہے نیکو پول کو ساری بات بتا دیتا ہے جل کو وہ سب یاد تھا مگر وہ جان گئی کہ نیکو پول واقعی کسی اور کے کنٹرول میں ہے تو دونوں ایک دوسرے کے قریب آدے ہیں اگلی صبح جب جل جان سے ملتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اب میرا وجود ختم ہونے والا ہے ایک آخری بار تو مجھ سے انٹروجن زون میں ملنا اور پھر میں ہمیشہ کیلئے چلا جاؤں گا سینیٹر ایک اور میوٹیٹڈ مانسٹر کو جل کو مارنے کا کام دیتا ہے جب جل اور نیکو پول اپارٹمنٹ میں تھے وہ مانسٹر حملہ کرتا ہے مگر جان کا انکار لے کے دونوں کو وہاں سے لے جاتا ہے باگ پہ سمیں ہی اس مانسٹر کا ہاتھ اکڑ جاتا ہے جب یہ دینوں انٹروجن زون میں آتے ہیں تو جان اسے گولی دیتا ہے کہ اسے کانے سے تمہاری آداشت مر جائے گی اور تم پوری طرح سے انسان بن جاؤ گی جیسے ہی جل وہ گولی کاتی ہے جان بھی ختم ہو جاتا ہے مگر وہ مانسٹر انہیں مارنے پہنچ گیا اب نیکو پول ہورس سے مدد مانگتا ہے اور جیسے ہی ہورس پرکٹ ہوتا ہے وہ اس چیز کو ختم کر دیتا ہے انت میں وہ وہاں سے جانے والا تھا وہ نیکو پول کو ایسی شکتی دیتا ہے جسے وہ ہورس کے مدد کے بھینا بھی اس لوہی کی ٹانگ کا وزن جھیل سکے اور جل کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس میری امانت ہے اسے سرکشت رکھنا وہاں شہر میں سینیٹر اور اس کے لوگ اس پرامٹ کے قریب جاتے ہیں تاکہ جان سکے ان کے آنے کا مقصد مگر جیسے ہی سینیٹر اس پرامٹ کو ہاتھ لگاتا ہے اسی میں غائب ہو جاتا ہے اور انت میں اس کی لاش گردی ہے جب جل اور نیکو پول اسے انٹروجن زون سے باہر آتے ہیں تو نیکو آرسٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی ایک سال کی سزا بھی باقی تھی جل پوری طرح سے انسان بن چکی تھی اور پھر کہانی آتی ہے ایک سال آگے جہاں نیک جیل سے چوٹ چکا تھا اب جل کے دماغ سے نیک کی یادیں جا چکی تھی نیکو سے ملنے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیلے بالو بالا ایک بچہ اس کے پاس ہے جو اصل میں جل کا ہی بیٹھا تھا مگر حقیقت میں وہ ہوریس تھا اس کا پونر جنب دونوں باتیں شروع کرتے ہیں اور وہ پیرامر بھی اب شہر سے جا چکا تھا آخر میں ہمیں سپیس کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہوریس دیودہ کا انتیم سمیں چل رہا تھا اور یہی بچہ اور پرتوی پر جو بچہ بڑا ہوگا وہ ہوریس کا روپ لے گا یہی پر اس عجیب سی کہانی کا انت